وَقُرْآنَ الْفَجْرِ إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا سورة البقرہ آتی ہے سورة الفاتحہ کے فوراً بات اور سورة البقرہ مجھے آپ کو سب کو پتا ہے کہ بقرہ کہتے ہیں گائے کو اب ذہن میں سوال ہی آتا ہے کہ فاتحہ یعنی کہ دروازہ کھولنے والی سورت قرآن پاک میں آپ داخل ہو گئے دروازے سے اور سامنے آپ کو کیا نظر آیا سورة البقرہ ایسی سورت جس کے اندر گائے کا ذکر ہے اب یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے اللہ کی کتاب ہے اللہ کا خطاب ہے اور اس کے اندر حکمتوں کے وہ راز پوشیدہ ہیں کہ جن کا احیاتہ ہم ساری عمر بھی لگ کر کوشش کرتے رہیں تو نہیں کر سکتے تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دروازہ کھولتے ہی فوراً پہلے گائے کا ذکر کیوں کیا ایک طویل سورت ہے سورت الفاتحہ تو سات آیات ہیں اس میں لیکن سورت البقرہ ایک طویل سورت ہے جو دو سے زائد پاروں پر مشتمل ہے تو اللہ تعالیٰ نے فوراً سے سورت البقرہ کیوں آئی اور سورت البقرہ میں یہ جو گائے کا واقعہ ہے یہ پیش کس قوم کے ساتھ آیا بنی اسرائیل کے ساتھ یہودیوں کے ساتھ پیش آیا اب کتاب آئی ہے امت مسلمہ پر بنی اسماعیل پر کلام ہو رہا ہے امت محمدیہ سے اور نازل ہو رہی ہے محبوب ربانی کے اوپر صلی اللہ علیہ وسلم بات ہو رہی ہے گائے کی بات ہو رہی ہے بنی اسرائیل کی کیوں اللہ تو حکیم ہے اللہ تو علیم ہے وہ تو حکمتیں جانتا ہے وہ تو علم جانتا ہے اس سے بڑا کوئی حکیم نہیں ہے اس سے بڑا کوئی علیم نہیں ہے اس نے بنی اسرائیل کا ذکر بجائے اس کے کہ ہمیں ہو ہمارے ذہن میں تو یہ آتا ہے نا کہ امت مسلمہ کی اوپر کتاب اتری ہے تو کوئی حج کا ذکر ہوتا فوراں کوئی واقعہ ہوتا کہ نمازہ سے پڑھنی ہے لیکن پہلی بات اللہ تعالی یہ ترتیب ہے یہ نزول کی ترتیب نہیں ہے مصحف کی ترتیب ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے روایات کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات کے مطابق صحابہ نے تشکیل دی لیکن یہ جو مصحف کی ترتیب ہے اس میں سب سے پہلے سورة البقرہ کیوں ہے اس سلسلے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے ترمزی شریف کی حدیث نمبر دو ہزار چھ سو اکتالس نبی مکرم خاتم النبیین ہم سب کے محبوب وہ تو اللہ کے محبوب ہیں ہماری کیا حصیت ہے جس کو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان اللہ وملائکتہو یسلون علی النبی یا ایوہ الذین آمنوا صلو علیہ وسلم متسلیمہ کیونکہ اوپر تو اللہ اور اس کے فرشتے درود و سلام بیجتے ہیں کیا فرماتے ہیں محبوب ربانی کہ لَيَأْتِيَنَّ عَلَى أُمَّتِي مَا أَتَا عَلَى بَنِي إِسْرَائِيل حَزْوَنْ نَعْلِ بِنْ نَعْلِ کہ میری امت کے ساتھ بھی وہی واقعات ہوں گے وہی کچھ پیش آئے گا جو بنی اسرائیل کے ساتھ پیش آیا تھا اور اس قدر مشابہ ہوگا اس قدر مشابہ ہوگا حَزْوَنْ نَعْلِ بِنْ نَعْلِ جیسے جوتی کا ایک پاؤں دوسرے پاؤں کے ساتھ مشابہ ہوتا ہے بالکل ایک جیسی ہوتی ہے اس طرح بنی اسرائیل کے ساتھ جو کچھ پیش آیا وہ میری امت کے ساتھ بھی پیش آئے گا اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا ہے کم از کم میری تو اوقات اور میری تو حیثیت نہیں ہے کہ وہ الفاظ میں آپ کے سامنے کوٹ کر سکوں اس قدر سخت الفاظ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوٹ فرمایا ہے اس قدر سخت الفاظ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے استعمال فرمایا ہے کہ یہ ترمزی شریف کی حدیث نمبر دو ہزار چھ سو اکتالیس ہے آپ جا کے پڑھ لیجئے گا میں آپ کو اس وقت کوٹ نہیں کر سکتا البتہ میں ایک دوسری روایت کا آپ کو حوالہ ضرور دے دیتا ہوں جس میں کچھ حلقے الفاظ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے استعمال فرمایا ہے اور وہ کیا ہے حتیٰ کہ اگر ان میں سے کوئی گو کے بل میں گھسائے تو تم میں سے بھی کوئی ایسا آ جائے گا جو گو کے بل میں جا کے گھسے گا اور اس حدیث میں تو انتہائی سخت الفاظ استعمال ہوئے ہیں اللہ تعالی ہم سب کو اس فتنے اس تکلیف اس اسمائش اور جس بات کا ذکر ہوئے اللہ تعالی ہم سب کو اس سے محفوظ فرمائے تو یہ بات ہے کہ بنی اسرائیل کے ساتھ جو کچھ پیش آیا وہی امت مسلمہ کے ساتھ پیش آئے گا جو حرکتیں انہوں نے کی وہ اس امت کے لوگ بھی کریں گے ایک بات دوسری بات کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ قلعان میں فرماتا ہے کہ تم بہترین امت ہو اخرجت للناس جو نکالی گئی ہو عوام الناس کے لئے لوگوں کے لئے سب کے لئے نکالی گئی ہو عام لوگوں کے لئے نکالی گئی ہو جو صرف مسلمانوں کے لئے نہیں جو تمہیں نکالے ہی سب کے لئے گیا ہے تمام انسانیت کے لئے یعنی کہ امت مسلمہ کیا ہے خیر امت ہے باقی امتوں سے کیا ہے بہتر ہے خیر امت ہے باقی امتوں سے کیا ہے بہتر ہے اللہ کی پسندیدہ ہو گئی سیلیکٹڈ امت ہو گئی لیکن سورة البقرہ میں اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی اللہتی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین اے بنی اسرائیل میری اس نعمت کو یاد کرو جو میں نے تمہارے اوپر کی تھی وانی فضلتکم علی العالمین اور میں نے تمہیں تمام جہانوں کے اوپر فضلت عطا کی بنی اسرائیل کون سی قوم تھی کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کے اوپر تمام عمتوں کے اوپر اللہ تعالیٰ نے عالمین کا لفظ استعمال کیا ہے تمام عمتوں کے اوپر جانوروں کے اوپر فرشتوں کے اوپر چرن پرند کے اوپر آسمانوں زمین کے اوپر اللہ تعالیٰ نے ان کو فضلت عطا کی تھی بنی اسرائیل کو جب فضیلت عطا کی تھی تو عمت مسلمہ کیسے خیر عمت ہو گئی پھر یہ کیسے ہوئی بنی اسرائیل نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں اس قدر کی اس قدر کی اللہ تعالیٰ کی ناشکری اس قدر کی کہ پھر ان کا ٹائم پورا ہو گیا اللہ تعالیٰ نے ان کو معذول فرما دیا اور قرآن میں اللہ تعالیٰ نے پھر اپنا فیصلہ سنا دیا کہ اللہ کی فیوریٹ قوم ہے کون سی فیوریٹ قوم سہرا میں تھے سہرا میں تھے بنی اسرائیل شہروں میں نہیں جا سکتے تھے مصر سے نکالے گئے سہرا میں تھے مصر میں کیا صورتحال تھی کہ ان کے بچوں کو قتل کیا جا رہا ہے پیدا ہوتے ہی اس کے بعد سہرا کے اندر محصور ہیں اللہ کی رحمت دیکھیں ایک تو فراؤن سے جان چھڑائی اور کیسے جان چھڑائی کہ دریاء میں سے پانی میں سے اللہ تعالیٰ نے خوشک رستہ نکال دیا اور اسی خوش رستے میں ان کے دشمن کو غرق فرما دیا اب وہ سہرا میں ہیں تو بادل ان کے اوپر سایہ کیا ہوا ہے جہاں جاتے ہیں بادل کا سایہ رہتا ہے گرمی نہیں لگتی اور کتنی لادری تھی اسی سہرا میں کھانا بنانے کی ضرورت نہیں ہے فصلے اگانے کی ضرورت نہیں ہے سبزیاں اگانے کی ضرورت نہیں ہے کھانا پکانے کی ضرورت نہیں ہے منو سلوہ آرہا ہے آسمان سے صبح اٹھتے ہیں تو منو سلوہ جنت کے نرشتے جنت کے کھانے موجود ہوتے ہیں کتنی لادلی کوم اور کتنی لادلی کوم حضرت دعود علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ ایسی ایسا موجزہ اطا فرماتا ہے کہ ان کے ہاتھوں میں اللہ تعالیٰ کوئی کیمیکل جاری فرما دیتا ہے کہ سونے کو ہاتھ لگاتے ہیں لوہے کو ہاتھ لگاتے ہیں جدر چاہتے ہیں مورتے ہیں جو چاہتے ہیں بناتے ہیں اور کتنی لادلی کوم حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ ایسا تخت اطا فرماتا ہے کہ ہواوں میں ارتا جاتا ہے ہواوں میں ارتا جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ قرآن میں بتاتا ہے کہ ایسے نہیں ارتا تھا کہ آنڈیاں چل رہی ہیں اور تکلیف ہو رہا ہے بڑے ہی آرام سے بڑے ہی سکون سے ارتا جاتا تھا کوئی تکلیف نہیں پہنچتی تھی اور کتنی لادلی کوم اتنی لادلی کوم کہ ان کے نبی ان کے بادشاہ حضرت سلیمان علیہ السلام چونٹی سے بھی مخاطب ہوتے ہیں ہدھ ہدھ سے بھی مخاطب ہوتے ہیں جنات اور شیعتین بھی ان کی سلطنت کے اندر ان کے ان کے نیچے ہوتے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک پیدر پہ پیدر پہ پیدر پہ اللہ تعالیٰ اتنے انبیاء کو بھیجتا ہے کہ ایک علاقے ایک بستی ایک محلے میں ایک نبی ہوتا ہے دوسرے علاقے دوسرے بستی میں دوسرے نبی ہوتے ہیں ایک نبی اس دنیا سے تشریف لے جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اگلے نبی کا اعلان فرما دیتے ہیں کہ یہ اب نبی ہوں گے دوسری طرف کیا ہوتا ہے حضرت عبراہیم علیہ السلام کے دوسرے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام مکہ موازمہ میں ہوتے ہیں حضرت اسماعیل علیہ السلام سے لے کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک کوئی نبی نہیں آتا اس قدر لادلیکوم اس قدر لادلیکوم اس قدر لادلیکوم لیکن جب اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتی ہے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کوہی طور پہ اللہ تعالیٰ بلاتا ہے تو پیچھے سے بچڑے کو بنا کر اس کو پوجھنے لگ جاتے ہیں منو سلوہ اللہ تعالیٰ اتارتا ہے تو کہتے ہیں کہ ہمیں پیاس سبزیاں لہسن کھکڑیاں دو پھر کیا ہوتا ہے کہ اب اللہ تعالیٰ ان کو معذول فرما دیتا ہے کہ اب تم اللہ کے غزب کا شکار ہوگی اب تمہارا سٹیٹس ختم اب تم لادلے نہیں ہو جب ان کو معذول فرما دیا تو پھر اللہ تعالیٰ نے امت مسلمہ میں بنی اسماعیل میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مبوس فرمایا اب اعلان ہو گیا کہ ختم پچھلی فیوریٹ قوم ختم اب فیوریٹ قوم اللہ تعالیٰ کی پسندیدہ قوم ہے کنتم خیر امت نخرجت للناس تأمرونا بالمعروف و تنہاونا عن المنکر اب امت مسلمہ اللہ تعالیٰ کی پسندیدہ قوم ہے اور اس کے بعد یہ جو صورت ہے صورت البقرہ اس کے اندر اللہ تعالیٰ اس نئی امت کو کلاس میں جب ہم سب پڑھتے تھے یا مدارس میں جن لوگوں نے پڑھا ہے کیا ہوتا تھا کہ یہ فلان جی مونیٹر ہے یہ ذرا جب استاد جی نہیں ہوں گے جب ٹیچر نہیں ہوگا تو یہ ذرا سب کا خیال رکھے گا اچھا اس نے بتمیزی کر دی کرپشن کر دی وہ خود شور کر رہا ہے خود ساتھ ملا ہوا ہے تو اب اس کو بٹھا دیا اگلے کو کھڑا کر دیا کہ اب تم ہو مونیٹر اب تم ذرا سب کو دیکھنا تو اگلے کو پہلے بتا دیا کہ اس نے فلان فلان غلطی کی تھی اس لیے دھیان کرنا تم بھی وہ غلطی نہ کر دو یہ نہ ہو تمہاری بھی پوزیشن ختم ہو جائے تو بصورت البقرہ میں اللہ تعالیٰ بنی اسرائیل کے واقعات بتا رہا ہے بنی اسرائیل نے جو جو حرکتیں کی وہ بتا رہا ہے اور امت مسلمہ کو پیغام دے رہا ہے بتا رہا ہے ان کو تنبیہ کر رہا ہے کہ تم وہ ولی حرکتیں نہ کرنا ورنہ وہ وباؤ بغضب من اللہ ہو چکے ہیں یہ نہ ہو کہ تم بھی اسی رستے کے اوپر چل پڑو اللہ تعالیٰ ہم سب کو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے صحابہ کے طریقے پر چلنے کی توفیق اطاف فرمائے اور بنی اسرائیل غیر المغضوب یا علیہم سورة الفاتحہ میں ہم پڑھ چکے ہیں ان کے رستے سے اللہ تعالیٰ ہمیں بچائے ولہ ظالین اور نصارہ جو گمراہ ہوئے ہیں ان کے بھی گمراہی کے رستے سے اللہ تعالیٰ ہمیں بچائے اور یہ جو سلسلہ قرآن پڑھنے کا سمجھنے کا شروع کیا ہے اس میں برگتیں اطاف فرمائے جو کچھ حق کہا بے شک اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے جو غلطی کتائی رہ گئی بے شک میری ذاتی غلطی کتائی ہے اللہ تعالیٰ دلتیوں کتائیوں کو درگزر فرما کر حق بات کہنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق اطاف فرمائے اور آپ سب نے آج جا کر ایک کام کرنا ہے کہ اپنے کسی نہ کسی ایک صرف ایک بندے کو کسی دوست احباب بھائی رشتہ دار کسی کو یہ بتانا ہے کہ یہ حضرت صاحب کی مسجد میں فجر کے بعد درس قرآن ہوتا ہے جس کے اندر ہم قرآن کو اللہ کے کلام کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں آپ ضرور آئیں کسی کو زبردستی نہیں لانا بس بتا دیں باقی وما توفیقی الا باللہ اللہم انت السلام ومنک السلام تبارک ربنا و تعالیت یاد الجلال والاکرام اللہم لا مانع لما عطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذالجد من کل جد اللہم عنا علا ذکرکا و شکرکا و حسن عبادتک اللہم علمنا بالقرآن العظیم و جعله لنا اماما و نورا و هدا و رحمة اللہم صلی و سلیم علا سیدنا محمد و علا آله و اصحابه و اہل بیته اجماعین برحمتک یا رحمت رحمت